بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں حیدر حیات خان ویورز چاندروز قبل سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز دشرفت نے پاکستان تحریک انصاف کے گیارہ عراقین قومی اسمبلی کے استیفے منظور کیا دو استیفے ان میں سون عراقین کے تھے جو مقصود پسیشتوں پر قومی اسمبلی کا رکن بنے جبکہ نو استیفے ان عراقین کے تھے جو جنرل الیکشنز جیت کر قومی اسمبلی میں آئے ایک تو پاکستان تحریک انصاف اس سلسلے میں کوٹ میں اور اگر وہاں سے ان کو کوئی ریلیف مل جاتا ہے تو ویلن گوڑ ایدر ویز عمران خان صاحب یہ انوچ کر چکے ہیں کہ وہ ان نو کے نو حلقوں میں خود الیکشن کنٹسٹ کریں گے آج ہم انہی میں سے ایک ہلکہ ڈسکس کریں گے کہ وہاں پر کیا پوزیشن ہے کیا پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے جیت سکتی ہے یا نہیں کون کون لوگ ہیں جو اس حلقے میں اہم ہیں سیاسی گھرانے کون سے اہم ہیں جو ووٹ ڈلوانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ حلقہ ہے جی این ایک سو ٹھارہ ننکانہ صاحب کا یہ حلقہ ہے اور اجاز احمد شاہ صاحب یہاں سے دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشنز میں کامیاب ہوئے تھے سابق وزیر اداقلہ ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں نارکوٹیکس کنٹرول کے اور بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں عمران کان صاحب کے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے اور این ایک سو ٹھارہ کے نیچے دو پروینچر اسمبلی کے حلقے آتے ہیں پی پی ایک سو تیتیس اور پی پی ایک سو چوتیس تو میں پہلے نتائج بتاؤں گا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حلقہ کیوں بڑا اہم ہے اور اس حلقے میں میں آغاز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سیاسی گھرانہ ایسا ہے جس کا فیصلہ یہ تائم کرے گا کہ اس حلقے میں کامیاب کون ہوگا ایک سیاسی گھرانہ وہ یہ بتائے گا کہ اس حلقے میں عمران خان صاحب الیکشن جیتیں گے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی امید بار یہاں سے الیکشن جیتیں گے تو پہلے میں نتائج بتا دوں دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں شاہ جہان احمد بھٹی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اسے ان کا تعلق ہے قومی اسمبلی کا نشست پر انہوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا سابق کا میمبر رہ چکے ہیں یہ سباہ اسمبلی کے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹکٹ پر اٹھارہ ہزار ساتھ سو چھبیس سپورٹس شاہ جہان بھٹی صاحب نے حاصل کی ان کی فیملی کا ایک بڑا ہولڈ ہے ننکانہ صاحب کی سیاست میں اور ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے ان کی فیملی کا تو بہرحال آج چونکہ ہم اس حلکے کی سیاست کو ڈسکس کرنا تو اسی حوالے سے بات کریں کہ سید افضال رزوی صاحب تحریکہ لبائک کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹسٹ کیا پچاس ہزار بوٹس انہوں نے حاصل کیا شیزرہ منصر بلی صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن کنٹسٹ کیا سابقہ رکے نے قومی اسمبلی بائی الیکشن ون کیا تھا انہوں نے جب ان کے والد کا انتقال ہوا اسی نشست پر یہ کامیاب ہوئی تھی ایک سید ازار چار سو تیرہ ووٹس سے زرہ منصر بلی صاحبہ نے حاصل کیا جبکہ اجاز احمد شاہ صاحب پاکستان تحریکہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹسٹ کیا تری سید ازار آٹھ سو اٹھارہ ووٹس اجاز احمد شاہ صاحب نے حاصل کیا یعنی تقریباً چوبیس سو ووٹس کے فرق سے اجاز احمد شاہ صاحب دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کامیاب ہوئے کوئی ووٹس کا ڈیفرنس بہت زیادہ نہیں تھا کیونکہ اس حلقے میں ریجیکٹ ہونے والے ووٹس بھی تقریباً گیارہ ہزار تھے تو ان کو سامدھے رکھا جائے تو ہم اس چیز کو انیلائز کر سکتے ہیں کہ اس حلقے میں کافی تف فائٹ ہوئی تھی اب شدرہ منصر بلی صاحبہ یہ پی ایش ڈی دکٹر ہیں یہ لٹریچر میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے ٹوکس صاحبہ الیکشن کنٹسٹ کر رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر عمران خان صاحب چیہ من پاکستان تحریک انصاف صاحبہ وزیر آزم ہے وہ الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں آپ میں پہلے سوائی اسمبلی کے انتخابات کے نتائج بتاؤں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حلقے میں اس وقت موجودہ صورتحال ہے کیا پی پی ایک سو تیتیس سے آغاز کرے گی یہاں پر ملک زلکرنین ڈوگر صاحب نے آزاد اسیت میں الیکشن کنٹسٹ کیا دس ہزار ووٹس حاصل کی یہ میں امیدوار زیادہ تھے میں آپ کو صرف وہ امیدوار بتاؤں گا جو اس حلقے کی سیاست میں زیادہ معنی رکھتے ہیں ملک زلکرنین ڈوگر صاحب انہوں نے آزاد اسیت میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن کنٹسٹ کیا دس ہزار ووٹس حاصل کیے یہ پہلے بھی صبح اسیمبلی کے رکھن رہے چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر محمد اسکر صاحب تحریکہ لبائک کے امیدوار تھے تقریباً گیارہ ہزار ووٹس انہوں نے حاصل کیے سید ابراہ رسین شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹسٹ کیا سابقہ ایم پی اے اور تقریباً تئیس ہزار ووٹس ابراہ رسین شاہ صاحب نے حاصل کی شاہد منظور گل صاحب پاکستان تحریکہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن کنٹسٹ کیا چوبیس ہزار ووٹس حاصل کیے اور کاشف پڑیار صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار تھے ساڑھے چھبیس ہزار ووٹس کاشف پڑیار صاحب نے حاصل کیا اور کامیاب ہوئے اچھا پی پی ایک سو چوتیس کا ذکر کریں تو اسگر علی صاحب یہاں پہ تحریکہ لبائک کے امیدوار تھے ساڑھے پندرہ ہزار ووٹس انہوں نے حاصل کیے رانہ محمد زلکر نین صاحب آزاد امیدوار تھے انہوں نے ساڑھے گیارہ ہزار ووٹس حاصل کیے جمیل حسن خان صاحب آزاد امیدوار تھے انہوں نے تقریباً انیس ہزار ووٹس حاصل کیے اور رائے محمد اسلام خرل صاحب پاکستان تحریکہ انصاف کے امیدوار تھے یہ سابق ایم پی اے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہ ایم پی اے بن چکی ہیں پہلے چھبیس ہزار ایک سو تیس پورٹس جنہوں نے حاصل کیے اچھا جمیل حسن صاحب جو آزاد اسیت میں جنہوں نے تقریباً انیس ہزار ووٹس حاصل کیے یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر پروینچل اسمبلی کے میمبر منتخب ہو چکے اور آغا علی حیدر صاحب یہ کامیاب ہوئے پی پی ایک سو چوتیس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر انہوں نے تقریباً ساڑھے اٹھائیس ہزار ووٹس حاصل کیے اچھا اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک تو اوورال ویو یہ ہے کہ وفاق کی نشست پر یہاں پر پاکستان تحریکہ انصاف کامیاب ہوئی جبکہ صوبائی اسمبلی کے دونوں حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز نے کامیابی حاصل کی تو اس لیے یہاں پر جو پوزیشن ہے جو فائٹ اے وہ بڑی ٹاف تھی یہاں تک کی صورتحال میں اب آگے ہم فردر بتاتے ہیں کہ کون سا سیاسی گھر اس وقت کہاں پر کھڑا ایک تو افضال شاہ صاحب تحریکہ لبائک کے امیدوار ہیں دوبارہ تو دونوں امیدوار صوبائی اسمبلی کے افضال شاہ صاحب کا اپنا ایک بڑا ووٹ پینک ہے ان کی شخصیت کا بڑا ووٹ پینک ہے لوگ پسند کرتے ہیں ان کے حلقے میں اچھی ہے اس میں ازغار علی صاحب جو پی پی وان تری فور سے امیدوار تھے ساڑھے پندرہ ہزار ووٹس انہوں نے حاصل کیا تھے اور محمد ازغار صاحب پی پی وان تری تری سے انہوں نے بھی تقریبا پونے گیارہ ہزار ووٹس حاصل کیا تھے لیکن ان دونوں اشخاص کی شخصیات سے زیادہ ووٹس ان کو افضال شاہ صاحب کی وجہ سے پڑا تھا تو افضال شاہ صاحب کو جو تحریکہ لبائک کے امیدوار ہیں ان کو دونوں جو تحریکہ لبائک پاکستان کے امیدوار تھے ان کی شخصیت کا کوئی بہت زیادہ ووٹس بینک نہیں پڑے گا بہرحال تحریکہ لبائک کا ووٹس بینک افضال شاہ صاحب کو پڑے گا اور ہماری انیلسز ہے کہ اس حلقے کے انتخابات میں افضال شاہ صاحب تیسرے نمبر پر ہوں گے اب آگے بات کریں دوسرے اور پہلے نمبر میں جو دری سے بات ہے فائٹ پہلے نمبر کیے تو کرنٹ سیچوئیشن یہ ایک اجاز شاہ صاحب جو پاکستان تحریکہ انصاف کی امیدوار تھے کامیاب بھی ہوئے تھے اجاز شاہ صاحب کی طرف سے اب عمران خان صاحب اجاز شاہ صاحب کی جگہ پر الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تحریکہ انصاف کے جو دونوں کینٹیٹس تھے ان کا ووٹ بینک دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے ایک تو پروونچنل اسمبلی کے دونوں حلقوں میں تحریکہ انصاف رہنے رہا پڑے پی پی وان تری تری میں شاہد منظور گل صاحب نے چوبیس ہزار ووٹس حاصل کیے جبکہ رائے اسلام خرل صاحب نے پی پی وان تری فور سے چھبیس ہزار ووٹس حاصل کیے اور اجاز شاہ صاحب نے تقریباً تری سیٹھ ہزار آٹھ سو ووٹس حاصل کیا تو کرنٹ سیچوئیشن میں جو بڑے سیاست میں بڑے نام ہیں ان میں یہی دو لوگ ہیں جو اجاز شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے اور ہوائی اطلاعات یہ بھی ہیں کہ رائے اسلام خرل صاحب ان کو اجاز شاہ صاحب اگلے انتخابات میں اپنے صاحب صبح اسمبلی کا الیکشن نہیں لڑوانا چاہتے کیونکہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اس حلقے میں جو ایک بڑا ووٹ بینک خرل برادری کا ہے وہ اسلام خرل صاحب کو تو ووٹ دے گا لیکن قومی اسمبلی کے نشست پر اجاز شاہ صاحب کو ووٹ نہیں دے گا جب بھی جنرل الیکشنز ہوں گے لہٰذا وہ ووٹ جائے گا شزرا منصب علی صاحبہ کو وہ بھی خرل برادری سے ہیں تو اس لیے ہماری طلاعات ہیں کہ کرنٹ سیچویشن میں اجاز شاہ صاحب اسلام خرل صاحب ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ خرل برادری ان کو ووٹ نہیں دے گی تو یہ سیچویشن ہے کہ اگر جو بڑے لوگ ہیں جو معنی رکھتے ہیں جن کا ووٹ مہنک ہے اگر ہم ان میں خرل برادری کا ووٹ کو تھوڑا بہت کاؤنٹ کر بھی لیں تو عمران خان صاحب کو اس حلقے کے بڑی سیاسی گھرانوں میں بڑے دھڑوں میں شاید منظور گل صاحب اور اسلام خرل صاحب کی سپورٹ حاصل ہوگی اب بات کریں شزرا منصب علی صاحبہ ایک تو چوبیس سو ووٹس کا فرق تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں یہ بڑا اہم ہے اب دونوں پروونشن اسمبلی کے حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کامیاب رہے کاشف پڑیار صاحب چھبیس ہزار چار سو انیس ووٹس لے کر پی پی وان تری ثری سے کامیاب رہے اور پی پی وان تری فور سے آگا علی حیدر صاحب ساڑھے اٹھائیس ہزار ووٹس لے کر کامیاب ہوئے تو ان دونوں گھرانوں کیا جو دھڑوں کا ووٹ ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جائے گا اس کے ساتھ اب اڈیشنل ہی کیا ہوا اڈیشنل ہی یہ ہوا ایک تو یہ کہ پاکستان پی پی پیس پارٹی بھی ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار کو سپورٹ کرے گے تو شاہ جہان بھٹی صاحب کا جو میں نے ذکر کیا پہلے جن کا انکانہ کی سیاست میں جن کی فیملی کا بڑا رول ہے ساڑھے اٹھارہ ہزار پونے انیس ہزار ووٹس انہوں نے حاصل کیا تھے دو ساڑھے اٹھارہ ہزار میں پاکستان پی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں جب یہ شیزرہ صاحبہ کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے اب اگر ہم اس الیکشن کے اندر شیزرہ صاحبہ کے ووٹ بینک کے ساتھ شاہ جان بھٹی صاحب کے ووٹ بینک کو انکیوٹ کرے دیفینیٹلی جب انسان خود الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتا تو وہ پورا ووٹ نہیں دلوا سکتا اپنی دھڑوں کا تو ہم اس میں سے کوئی پانچ سات سات ہزار ووٹس اگر ہم کاؤنٹ کر لیں کہ وہ ووٹس میں سے سات ہزار ووٹس جو ہیں وہ شیزرہ صاحبہ کو دلوا دیں گے تو بڑا پلاس پوائنٹ ہوگا شیزرہ صاحبہ کے لیے آگے آجیں پی پی وان تری تری کے اندر ملک زلکرنین ڈوگر صاحب کو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز سمہاو کائل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے دس ہزار ووٹس انہوں نے بھی انڈیپنڈنٹ کپیسٹی میں حاصل کیا تھا دوزار اٹھارہ میں پہلے ایم پی بھی رہ چکے ہیں تو ملک زلکرنین ڈوگر صاحب بھی کام از کام پانچ ہزار ووٹس شیزرہ صاحبہ کو دلوا سکتے ہیں تو اڈیشنل ووٹ اب شیزرہ صاحبہ کو ہو گیا تقریباً بارہ ہزار اچھا اس کے بعد آگے آجیں عبرار حسین شاہ صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے عبرار شاہ صاحب کا عبرار شاہ صاحب نے تقریباً تئیس ہزار ووٹس لیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر لیا یہاں پر حلقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت ووٹ بینک نہیں ہے عبرار شاہ صاحب کی شخصیت کا ووٹ بینک ہے تو تئیس ہزار ووٹس ان کا ہے اور پیپلز پارٹی چونکہ نون لیگ کے امیدوار کو سپورٹ کرے گی تو عبرار شاہ صاحب زیادہ نہیں تو کم از کم دس سے بارہ ہزار ووٹس شجرہ صاحبہ کو ڈلواز سکتے ہیں اگر وہ اپنی پوری جان لے گئے تو دس ہزار ووٹس بھی اگر ہم عبرار شاہ صاحب کا کاؤنٹ کر لیں تو شجرہ صاحبہ کو ایڈیشنل ووٹ جو سپورٹ حاصل ہو گئی وہ بائیس ہزار ووٹس کیے اچھا اس کے بعد کاشف پڑیار صاحب ووٹ چونکہ پہلے ہی دوزار اٹھارہ میں تھے ان کے ساتھ تو ہم اب ان کا ووٹ بینک الگ سے کنسیڈر نہیں کرتے کیونکہ وہ دوزار اٹھارہ میں بھی شجرہ صاحبہ کو پڑ چکا تھا اچھا دوسرے حلقے میں آجئے تو ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ یہ کہ جمیل حسن خان صاحب جو سابقہ ایمپی ہے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کے انہوں نے آزاد اسی حیت میں الیکشن کنٹسٹ کیا تھا انہیں سہزار ووٹس انہیں نے حاصل کیا تھے تقریباً انہیں سہزار ووٹس دوزار اٹھارہ کے انتخابات نے وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز میں واپس جات چکے ان کو کائل کر چکی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز تو انہیں سہزار انہوں نے ووٹس حاصل کیا تھے ہم پھر سات ہزار ووٹ ان کا شامل کر لیں تو تقریباً تیس ہزار ووٹس ایڈیشنل جو پہلے شجرہ صاحبہ کے ساتھ نہیں تھے اب یہ وہ تیس ہزار ووٹس ہیں جو ڈاکٹر شجرہ صاحبہ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کائل کر چکی ہے اب اجازت شاہ صاحب کی بات کریں تو نو ڈاؤن ہلکے میں ڈیویلپمنٹ کو لے کر اجازت شاہ صاحب نے بڑا فوکسٹ رہے وہ اور انہوں نے کام شام بھی کروائے لیکن ان کے ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے ہلکے میں بہت سے لوگ ان سے ناراض ہیں اور بہت سے دھڑے ان سے الگ ہو چکے ہیں اگلے الیکشنز کے حوالے سے ایون ان کی فیملی کے اندر بھی ڈیویشن ہے اور ہمیں ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ان کے سگے بتیجے وہ بھی ان کے مخالفین سے رابطہ کرنے کی کوششوں میں ہیں اور ان سے رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ الیکشنز کنٹیسٹ کریں بارال اب تو چونکہ نومنیشن جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے ان کے بتیجے شزرہ صاحبہ کو تو سپورٹ نہیں کریں گے لیکن کچھ اور لوگوں سے وہ رابطے میں تھے کہ اگر وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے تو وہ اپنے چچا کی یا اپنے تایا کی مخالفت کریں گے اچھا اب چونکہ عمران خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو ہم اجاز شاہ صاحب یہ ووٹ بینک کو ایک تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ انٹیکٹ رہے گا ہم یہ ایک منٹ کے لیے بھول جاتے ہیں کہ اجاز شاہ صاحب کی شخصیت یہ حوالے سے ان کے ایٹیٹیوڈ کو لے کر وہاں پہ ان کا ووٹ بینک کام ہوئے دیشتالی چونکہ عمران خان صاحب کی اپنی شخصیت کا ووٹ بینک ہے تو یہ چونکہ اس حلقے کے اندر زیادہ برادریوں کا دھڑوں کا ووٹ بینک ہے پارٹیز کا اس طرح ووٹ بینک موجود نہیں ہے لیکن بہرحال ہم پارٹیز کے ووٹ بینک کو نگیٹ بھی نہیں کر سکتے اور کرنٹ سیچوئیشن میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر بڑا چارجڈ ہے اور عمران خان صاحب کے اپنی شخصیت کو بھی سامدھے رکھیں تو ہم تیس ہزار ووٹ سے عمران خان صاحب کو دے دیں ہم کہتے ہیں کہ تیس ہزار ووٹس عمران خان صاحب بھی لے لیں گے تو اب سیچوئیشن کیا ہے اب سیچوئیشن یہ کہ مقابلہ اٹک کر اب یا ایک ڈیڑ دو ازار ووٹس سے عمران خان صاحب جیت جائیں گے الیکشن یا ایک ڈیڑ ازار ووٹس سے عمران خان صاحب الیکشن ہار جائیں گے ویس پر سر یا ایک ڈیڑ ازار ووٹس سے ڈاکٹر شجرا صاحبہ الیکشن جیت جائیں گی یا ایک ڈیڑ ازار ووٹس سے وہ الیکشن ہار جائیں گے یعنی فائٹ اپ ایک ڈیڑ دوزار ووٹس کیے اس حلقے کے اندر چاہے عمران خان صاحب خود election contest کر لیں میں نے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ ایک سیاسی گھرانہ ہے جس کا فیصلہ decide کرے گا کہ اس حلقے میں winning position میں کون ہے اب میں بتاتا ہوں کہ وہ سیاسی گھرانہ کونس ہے وہ سیاسی گھرانہ ہے یہ رانہ برانہ رانہ ذلکر نے ان خان صاحب کی فہم وہ کیوں deciding role play کر سکتی ہے ایک تو یہ کہ انہوں نے چار elections contest کی ہیں اس n18 کے نیچے جو provincial assembly کے حلقے آتے ہیں دو election جنہوں نے contest کیا جس میں majority portion pp 133 کا تھا اور دو election جنہوں نے contest کیا جس میں majority portion pp 134 کا تھا اب وہ کیسے ہوا وہ ایسے ہوا کہ حلقہ بندیاں جب وہیں 2018 کے انتخابات سے پہلے تو اس سے پہلے majority حلقہ ان کا vote bank جو تھا وہ دوسرے حلقے میں تھا جو اب currently pp 133 ہے اور اور اب جو current situation ہے اس میں جو حلقہ ہے ان کا جو vote bank ہے وہ pp 134 میں لیکن جو ان کا voter ہے ان کے ڈھڑے ہیں وہ دونوں حلقوں میں موجود ہیں provincial assembly کے دونوں حلقوں میں ان کے ڈھڑے موجود ہیں اور دونوں حلقوں میں انہوں نے work بھی ٹھیک تھاک کی ہے ایک election یہ پاکستان people's party کے ٹکٹ پر contest کر چکے ہیں ایک election انہوں نے پاکستان اسمبلی نواز کے ٹکٹ پر contest کیا اور دو election جنہوں نے آزاد حیثیت میں contest کیا پھر بلدیاد کے elections میں بھی اس family نے اپنا role play کیا اور یہ اپنی مقامی سطح پر جو تین چار unit councils ہیں ان میں خاص طور پر بڑا major role play کرتے ہیں لیکن provincial assembly کی بات کرنا تو جو سب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دونوں حلقوں میں ان کا اس family کا vote bank پھر ان کے بھائی ہیں نانا تحسین سب وہ مسلسلہ حلقے میں رہتے ہیں وہ مسلسلہ حلقے کے لوگوں سے contact میں ہے اور ہم نے جب اس حلقے میں بہت سے لوگوں سے بات کی تو ہمیں بار بار جو deciding role play کرنے کے حوالے سے رانہ تحسین صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ رانہ زلکرنین صاحب کا فیصلہ رانہ افنان صاحب کا فیصلہ جو یہ تینوں بھائی ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ یہ decide کرے گا کہ اس حلقے میں election جیتنی کی position میں کون انہوں نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے یا پاکستان مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کریں گے اچھا اس فیملی نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے بھی بڑا ورک کیا اور دوہزار چودہ میں جب ان کے روابت ہیں ان کے اس خاندان کے relations ہیں رانہ اقبال صاحب کے ساتھ اور یہ ان کے بھانجے بھی رشتے میں لگتے ہیں تو انہوں نے کافی مجبور کیا ان کو لیکن باوجود اس کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے انہوں نے اجازتہ صاحب کا بائی الیکشن بڑے زور و شور سے لڑا اور جس میں ڈاکٹر شیزرہ صاحب ایلیکٹ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے پارٹی کو منظم کیا پیسے خرچ کیے اور پارٹی کے لیے دن رات کوشش کی لیکن دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے چند روز قبل رائے اسلام خرل صاحب کو اجازتہ صاحب کی جانب سے جبکہ commitment ان کے ساتھ تھی کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے اور پھر اجازتہ صاحب نے ٹکٹ جو ہے وہ رائے اسلام صاحب کو دیا اور ultimate result یہ ہوا کہ قومی اسمبلی کا الیکشن اجازتہ صاحب کے لیے بھی جیتنا مشکل ہو گیا اور پروینچل اسمبلی پہ پارٹی سن تحریک انصاف ہائر گئے اب کرنٹ سیچویشن یہ ہے کہ اس فیملی نے سو فار ڈیسائیڈ نہیں کیا ان کا ووٹ بینک کتنے انہوں نے ساڑھے گیرہ ہزار ووٹس لیے ایک ہلکے سے اور ایک ہلکے سے دونوں ہزاد الیکشنز کی بات کرو تقریباً تیرہ ہزار ووٹس غالباً دوسرے ہلکے سے انہوں نے لیا تو تقریباً پچیس ہزار کے قریب ووٹس اس فیملی کے ہیں دونوں ہلکوں کے جو ووٹ اگر ہم میں لاکر بات کریں اب ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پچیس ہزار ووٹس جو ہیں وہ نہیں یہ دلوا سکیں لیکن کم از کم کم از کم دس ہزار ووٹس جو ہیں وہ یہ فیملی دلوا سکتی ہے ایک ہلکے سے اور کم از کم پانچ ہزار ووٹس یہ فیملی دوسرے ہلکے سے کسٹ کروا سکتی ہے یعنی تقریباً پندرہ ہزار ووٹس اس فیملی کے ہاتھ میں ہیں ان دونوں پروینشل اسمبلی کے ہلکوں میں یعنی پاک این اے ایک سو اٹھارہ کے اندر پندرہ ہزار ووٹس رانہ برادران کے پاس ہیں رانہ ذلکرنین صاحب رانہ فنان صاحب رانہ تحسین صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ پندرہ ہزار ووٹس انہوں نے کس کو کسٹ کروا اور وہ ہی پندرہ ہزار ووٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس ہلکے میں اگر زنگی الیکشن ہوتا ہے تو وہ اس میں کون کامیاب ہوگا ہم نے پہلے کہا کہ تیس ہزار ووٹس ان لوگوں کا ہم نے ڈلوایا جو شجرہ صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے بڑے سیاسی کھا رہے ہیں ہم نے پھر عجاز شاہ صاحب کی پرسنیلیٹی کو لے کر جو لوگوں میں تھوڑا سا ان کے روئیے کو لے کر تھوڑا سا لوگ ناراض ہیں اس ووٹ بینک کو بھی ختم کر دیا ہم نے کہا نہیں ناراض ایڈیشنلی عمران خان صاحب کی شخصیت کا تیس ہزار ووٹ بھی ڈال دیا جو اس ہلکے میں نہیں ہے اس ہلکے میں دھڑوں کا ووٹ ہے مرادری کا ووٹ ہے لیکن باوجود جس کے ہم نے اس ویف کو کنسیڈر کرتے ہوئے جو کرنٹلی پاکستان تیری کے انصاف کے ساتھ کھڑی ہے ہم نے تیس ہزار ووٹ سمران خان صاحب کو وہ بھی ڈلوا دیا تو اب جو کانٹے کی ٹکر تھی جو لڑائی ہے اس کے اندر پندرہ ہزار ووٹ جو رانہ زلکر نین صاحب کے پاس رانہ تحسین صاحب کے پاس رانہ افنام صاحب کے پاس وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس ہلکے کا ایلیکشن کون جیتے گا سو فر فیسطہ نہیں کیا ان لوگا نے لیکن ان کا فیسطہ ڈیسائیڈنگ فیسطہ ہوگا ان کا فیسطہ اگر ان کو پاکستان تیری کے انصاف کائل کر لیتی ہے تو پاکستان تیری کے انصاف اس ہلکے میں کمفٹیبل ہو جائے گی اور اگر پاکستان مسلم لیگ نواز ان کو کائل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس ہلکے میں کمفٹیبل ہو جائے گی یہ فیکچول فگرز ہیں اس حلقے کے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کیا فیصلہ کرے گا اور پھر اس حلقے کے پوزیشن واضح ہو جائے گی آج کی اس بیلوگ سکتا ہی اگلی پروگرام تک کے لیے حیدر عیاد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار